بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک جنگچو بہتر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی قسم کا انسان ہے جس کا دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے یہ سنکہ بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لئے طلب کیا اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے زنجیر لگی ہوئی ہوتی تھی جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے کو بادشاہ کے سامنے چھک کرانا پڑتا تھا جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے چھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس سامنے جانے سے انکار کر دیا تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس سے اس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی گوٹی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں یہ سن کر اس مرد مومن نے کہا دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے کبزے میں ہے بادشاہ کہنے لگا دنیا کا تقریباً تہائی یا چتہائی حصہ میرے کبزے میں ہے اس مرد مومن نے جواب دیا اگر پوری دنیا بھی تیرے کبزے میں ہوتی اور تُو ایک دن کی ازان کے عیوز مجھے دیتا تو میں تب بھی تیری یہ دعوت قبول نہ کرتا جبکہ تُو اپنی سلطنت کے عیوز میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یہ ازان کیا چیز ہے تو مرد مومن نے اس کے سامنے ازان کے کلمات پڑے یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سما چکی ہے اس طرح کام نہیں چلے گا اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے پانی میں پڑھ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر یہ پرندین سے پھر جائے چنانچہ حکم کی تمیل کی گئی جب اس مرد مومن کو دیکھ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکمِ الٰہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا یہ دیکھ کر لوگوں کو بھی بڑا تاجب ہوا اور اس کے بعد بائشہ نے حکم دیا کہ اندھیدی کوٹری میں اس کو بند کر دیا جائے اور چالیس دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے کوئی چیز اس کی کوٹری میں نہ ڈالی جائے چنانچہ اس کی تمیل کی گئی اور چالیس روض کے بعد جب کوٹری کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا تو دریافت کیا گیا آخر تو نے اس میں کیوں نہیں کھایا حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت اس طرح کا استعمال جائز ہے مرد مومن نے جواب دیا اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی ہے میرا مقصد تم کو غصہ دلانا ہے پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا اچھا اگر تم مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا یہ سنکا مرد مومن نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے اس کے بعد شاہ روم نے کہا اچھا پھر تم میرے ہاتھ کو چمو کہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا سیب باپ سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے دوسری کے لیے نہیں ہے پھر شاہ روم نے کہا اچھا میری پشانی کو بوسہ دو تو اس پر مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پشانی پر رکھی اور اس کو چون لیا اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہت سارا مال دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کر دے ناچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ نے عکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے حصے کے لئے مقصود نہ کر لو بلکہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ نظرانہ بادشاہ سے ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین موسیقی